حروف عالمیتین مولانا خالد صحیف اللہ رحمانی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لئے موجود ہیں سر آج پروگرام ہوا کئی مسئلے پر غور و فکر کیا گیا کن مسائل پر غور و فکر کیا نتائج کیا ساتھ دیکھئے اصل میں اسلام ایک ایسا مسئلہ ہے جو صرف مسجدوں اور عبادتوں تک محدود نہیں ہے بلکہ زندگی کے تمام مسائل میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے کاروبار میں بھی اور ہماری سماجی زندگی میں بھی تو آج جو مسئلہ جس پر اس وقت غور ہوا وہ مسئلہ ہے سود کا سود کو اسلام نے ناجائز کہا اور صرف اسلام نے نہیں دنیا کے تقریباً تمام مذہب نے ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں ویدوں میں بھی سود کو منع کیا گیا ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں تورات میں بھی منع کیا گیا ہے کیونکہ اس سے غریبوں کا استحصال ہوتا ہے تو اور ہمارے ملک میں بہت سی اسکیویں ہیں جو ترقیاتی اسکیویں ہیں لیکن بینک نے یا گورنمنٹ نے اس کے ساتھ سود کو جوڑ دیا ہے تو ایسی اس کیوموں سے ہم کس حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس پر آج غور کیا گیا ہے لیکن فیصلے کا اعلان آج مغرب کے بعد ہوگا ابھی وہ زیر غور ہے زیر تجویز ہے تجویز ملتب ہو رہی ہے موجودہ حالات میں سر ایک مسئلہ سامنے آتا ہے عمام کے جو عمامی پبلک پلیس ہوتے ہیں اس پر نماز ادا کرنا یا اس طرح کی چیزیں جو سامنے آتی ہیں وہ تنازہ کھڑا ہو جاتا ہے کیا اسلامی نکتے نظر سے یہ تمام چیزیں اسلام کیا کہلاتا ہے دیکھئے اصل میں یہ تو تنازہ لوگ پیدا کر دیتے ہیں میری عمر اس وقت ستر کے قریب ہو گئی ہے بچپن سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ کہیں جا رہے ہیں نماز کا وقت ہو گیا ٹرائن میں اپنی سیٹ پر نماز پڑھ لیا اسٹیشن پر ایک کونے میں نماز پڑھ لیا اور کوئی تنازہ پیدا نہیں ہوتا تھا بلکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے بہت سے ہندو بزرگ اور دوست وہ اس سے خوش ہوتے تھے کہتے تھے ہاں مل صاحب ٹھیک ہے آپ یہاں نماز پڑھ لیجئے اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ اپنے بچوں کو سامنے سے گزرنے سے منع کرتے تھے کہہ بھئی مل صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اب یہاں سمجھ جاؤ یہ ہمارے ہاں ایک دوسرے کا احترام تھا اس کو باقی رکھنا چاہیے تو اسلام یہ تو کہتا ہے کہ ایسی جگہ پر نماز نہ پڑھی جائے جس سے عوام کو مشکل پیدا ہو جائے لیکن اصل مسئلہ کا حل ہے آپسی بھائی چاہ رہا کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرنا سکھیں ہمارا ایک ہندو بھائی پجا کر رہا ہے ہم کو اس میں دخل دینے کا حق نہیں ہے ایک مسلمان نماز پڑھ رہا ہے نماز کیا دو منٹ میں ہو جاتی ہے تو اس کو جو دوسرے بھائی ہیں ہمارے ان کو اس کو گوارہ کرنا چاہیے تو حکومت کو قانون بنانے کے بجائے عوام کا مزاج بنانا چاہیے کہ ہم مختلف مذہب کے لوگ مل جل کر اس دیش میں رہتے آئے ہیں ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں اس کی ضرورت ہے سر آخری سوال ہے کہ حکومت گجشتہ دنوں سے اور کچھ سیاسی لوگ بھی کامن سیویل کورٹ پہ کافی بات چیت کر رہے ہیں مسلم پرسنلہ بورڈ نے بھی ریلیز جاری کیا ہے بیان جاری کیا ہے کیا رخ ہوگا اگر اس طریقے کی اس قانون سامنے آتے ہیں اور کس طریقے سے کنونس کریں گے دیکھیں ہمارے اس ملک کے لیے کامن سیویل کورٹ بلکل مناسب نہیں ہمارا ملک دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے آپ دیکھیں امریکہ میں کامن سیویل کورٹ نہیں ہے ہر اسٹیٹ کا الگ الگ قانون ہے ایک چھوٹا سا ملک اس میں اس طرح کی بات چل سکتی ہے لیکن بھارت جیسے ملک میں یہ بات نہیں چل سکتی اسی لیے ہمارے دستور میں بھی اس کا خیال لکھا گیا سمیدان میں بھی اس کی ریایت کی گئی اس لیے یہ مسئلہ جو لوگ اٹھا رہے ہیں صرف سیاسی فائدے کے لئے اٹھا رہے ہیں اس سے قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے قوم کا تو مسئلہ ہے کہ آپ ان کو روزگار دیجئے قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے تعلیم کو آسان بنایئے تو اس پر تو حکومت بات کرتی نہیں ہے اگر گورنمنٹ لے آتی ہے تو کیا طریقے کار ہوگا دیکھیں جب حکومت کی طرف سے اگر ایسے کوئی چیز آتی ہے ہم تو روکنے کی کوشش کریں گے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کرسچنوں کا بھی مسئلہ ہے پارسیوں کا بھی مسئلہ ہے ٹرائبز کا بھی مسئلہ ہے تو گورنمنٹ کو اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے لیکن اگر کوئی ایسا قدم حکومت اٹھاتی ہے تو پھر اس وقت تیع کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم اتنا تو ضرور مسلمانوں کو مشورہ دیں گے کہ وہ بہرحال شریعت پر عمل کریں شریعت سے ہمارا تعلق صرف قائدہ کا اور نہیں ہے بلکہ ایمان کا ہے جو باتیں شریعت میں کہی گئی ہیں ان کے صحیح ہونے کا انسانیت کے لیے مفید ہونے پر ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہم اس پر عمل کریں گے کیرلا ہائی کورٹ نے ابھی حالیہ دنوں میں ایک فیصلہ دیا تھا کہا تھا کہ عورت کی رضا بندی اگر ہو تو بھی طلاق ہو جائے گا جو خلا کی صورتحال بتائی تھی طلاق حسن پہ بھی عدالت کا تفسرہ ہے ان تمام چیزوں پہ مسلم پرسنللہ بورٹ کیا سوچ رہا ہے بورٹ نے تو اپنا بیان دیا ہے اپنا موقع واضح کیا ہے قرالہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو صحیح طور پر سمجھا نہیں جا سکا وہ جو کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں اگرچہ بعض باتیں نامناسب لکھی گئی ہیں لیکن تو اپنا سمجھا نہیں جا سکا بورٹ کی لیگل کمیٹی نے اس پر غور کیا ہے اور خلا بھی طلاقی کے ایک صورت ہے اور اس میں بھی مرد کی رضا مندی شوہر کی رضا مندی ضروری ہوتی ہے بہت شکریہ معروف عالم دین مولانا خالد صحیف اللہ رحمانی آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کے جنرل سیکریٹی بات چیت کر رہے تھے اور وہ صاحب طور پر کہہ رہے تھے کہ آج کا جو پروگرام ہے اس میں سودھ جیسے اہم مسئلے پر غور و فکر ہوا اور اگر حکومت ایکسا سیویل کورٹ جیسے قانون لاتی ہے تو مسلم پرسنلہ بورٹ اس کی بھرپور مخالفت کرے گا پی ٹوی بھارت کے لیے لکھ نوو سے خورشید احمد